بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس کورلڈرا پروڈیکٹ سیریز کے اندر ہم آپ کو ان پیچ سے جو اردو ہم لائے ہیں اس کو کورلڈرا کے اندر ہم اپنے حساب سے چھوٹا بڑا قریب اردو کو ورز کے اوپر نیچے ارجسٹ کرنا یہ دیکھیں کسی بھی کریکٹر کو آپ اٹھا کے جدر دل چاہے اس کے نکتے کو کسی بھی چیز کو آپ لوگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ جدر آپ ارجسٹ کرنا چاہیں جس طرح سے سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہی ہم آج سکھیں گے اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو آپ کو ہم جو دے رہی ہیں یہ ایک کومنٹ میں ہم سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائلکن نیوز کومیٹڈ برادر اردو کے لفظوں کو کیسے قریب کرتے ہیں کٹ کر کے پلیز اب آؤٹ می تو دیکھیں اس کو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی بھی اردو کے ورڈ کو کسی طرح سے بھی کہیں سے بھی قریب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دور کر لیں قریب کر لیں جس طرح سے آپ سیٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جیدر بھی ارجسٹ کرنا چاہیں آپ ان کو ارجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب ہم کیسے کریں گے یہی ہم سیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے نوٹفکیشن کو ایکٹیویٹ کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ہماری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیپ ہم کیسے لیں گے سب سے پہلے ان پیج کو اوپن کر لیجئے اور یہاں پہ آپ اپنے ٹیکس کو لکھ سکتے ہیں آپ نے جو بھی لکھنا ہے آپ لکھ لیجئے میں اپنا نام ٹائپ کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ رانہ مہتاب آلم ٹائپ کر دیا ہے کوئی بھی فونٹ آپ لے سکتے ہیں اس میں تو کوئی بھی فونٹ استعمال کرتے ہوئے آپ ٹیکس کو لکھیں اور یہ ایرو کی پہ کلک کر کے اس پیج پہ کلک کیجئے اور اس کی کاپی کر لیجئے کنٹرول سی یا ماؤس کا رائٹ کلک کر کے کاپی کیجئے اور کولرڈر آپن کر لیجئے اور یہاں پہ لاکے رائٹ کلک کر کے یا کنٹرول بھی اسے پیسٹ کر دیجئے آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک ٹیکس جو ہے وہ مکمل طور پر لکھا ہوا ہے اور جب میں اس کو موو کرتا ہوں تو پورے کا پورا ٹیکس موو ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ہر ایک جو آپ مجھے نظر آرہے ہیں یہ رانہ کا آر مجھے نظر آرہے ہیں جو جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ بس آپ دیکھتے جائیں سب سے پہلے آپ لوگ کنٹرول کیو پریس کر لیں گے یعنی سٹیپ ون کے اوپر آپ نے کنٹرول کیو کرنا ہے اس کو سلیک کرنے کے بعد یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کنٹرول کیو کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو کنٹرول کیو کر دیا گیا ہے اس کے بعد آپ دوسرے سٹیپ کے اوپر اسی کو سلیک کر کے رکھتے ہوئے آپ نے کنٹرول کے ساتھ یو پریس کرنا ہے یعنی کنٹرول یو کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کو سلیک کیا اور کنٹرول یو کر دیا اس سے یہ ہوا کہ یہ ایک ایک کریکٹر جو ہے الگ الگ ہو گیا ہے لیکن اگر ہم اس کے نکتوں کو بھی الگ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو نکتے ہیں یہاں پہ یا یہ جو نیچے آپ کو یہ پیش قومہ نظر آ رہا ہے تو اس کو یا اس کے نکتوں کو الگ کرنے کے لیے آپ ایک ایک کو سلیک کیجئے ہر ایک ریکٹر کو جس کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے اور کنٹرول کے پریس کر دیجئے یہ دیکھئے کہ یہ الگ ہو گیا ہے یہاں پہ اس کو سلیک کیجئے کنٹرول کے پریس کر دیجئے دیکھ لیجئے نکتے الگ کومہ الگ یہ اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ ویسے ہی الگ ہے تو اس لیے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کنٹرول کے یعنی اس کے بعد جو نیکس جو کمانڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے کنٹرول کے کہ آپ نے اس سے اس کو ہر ایک کریکٹر کو الگ کر دیتے ہیں اب آپ جیسے چاہیں یہ دیکھیں اس کو اٹھا کے ہم ادھر رکھ دیتے ہیں اس کو اٹھا کے ہم ادھر لے آتے ہیں یعنی جس طرح سے چاہیں نکتوں کو ایک دوسرے کے قریب لاسکتے ہیں اور کس طرح سے چاہیں ہم ارجسٹ کر سکتے ہیں نکتوں کو جیسے چاہیں آپ ترتیب دے سکتے ہیں جس طرح سے چاہیں آپ ان کو ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر چیز کو کتنے خوبصورتی کے ساتھ آپ یہاں پہ ہر ایک چیز کو اسی حساب سے ترتیب دے سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اردو لکھائی کو ایک دوسری لکھائی کے ساتھ قریب کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سٹیپ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس سے مختلف فانٹس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر مجود ہے چینل کی وال کے اوپر اگر آپ کا مسئلہ ہمارے ویورز فالکن نیوز جنہوں نے یہ کومنٹ ہمیں کیا ہے ان کا اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ہمیں بتائیے اور اگر نہیں تو مجھ سے وہ چینل کے وال کے اوپر میرا نمبر اویلیبل ہے وہاں سے وہ مجھ سے رابطہ کر کے آپ مجھے اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں آپ میرے چینل کو جب اوپن کریں گے تو میرے چینل کا وال آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ میرا نمبر اویلیبل ہے آپ یہاں سے مجھ سے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سپرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ